ہلو گائز میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ کو بتا میں آپ کے لئے نئے نیکانے بنانے کے طریقے لے گیاتا ہوں آج ہم بنا رہے ہیں پنارما پیزا پنارما پیزا بہت ہی مزہ دار بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ چورس میں ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی لکھ ہوتی ہے پنارما سے اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ بہت شاندار بہت ہی گوڑ لوکنگ ہے انڈ بہت ہی ٹیسٹی پیزا ہوتا ہے تو ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیڈ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہر نیوٹیفکیشن پہ ویڈیو بروقت مل سکیں اور آپ اچھے اچھے کھانے بنانے کے طریقے سیکھ سکیں تو یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا پیزا لگ رہا کتنا ہی مزے دار تو آپ اس طرح کے پیزے بغیرہ پرگر بنانے کے طریقے کھانے بنانے کے طریقے آپ اس چینل سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کو گھر میں بنانے کے طریقے آپ سیکھ کے اچھے طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیا کریں اور ہمیں کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ نے گھر میں بنا کے آپ کو کیسا لگا یہ کھانا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تو تاکہ ہماری حوصلہ مزائی ہوتی رہے اور ہم اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اور آپ بہت سے اچھے اچھے کھانے بنانے کی طریقے سیکھتے رہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا ابھی ہم جو ہے نا آپ کو پراپر بنائیں بنانے کی طریقے سکھائیں گے تو اس طرح کے پیزے وغیرہ بنانے کا طریقہ تو آپ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ہمارا آپ اسی نام پہ پیج ہے ایٹ اینڈ ڈیپ اوفیشیل کے نام سے فیس بک پہ بھی پیج ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اچھے اچھے کھانے بنانے کی طریقے سیکھ سکتے ہیں تو پیز ہمارے ساتھ رہے گا یہ دیکھیں ہلکی فلیم پہ ہم اس کو نوڈس بنانے کا طریقہ بھی ساتھ ہی سکھائیں گے اور کی فلیم پہ جو ہے وہ پہ پرامس کو چینیز نوڈس بنائیں گے جو بہت ہی لیزی تھا بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں تو تینکی سو مچ